اسلام علیکم اوپی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں کاؤکف فارو کی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائن وزیر اعظم آفیس نے پہلی مرتبہ وزارتوں کو ریڈ لیٹر جاری کر دیئے آرمی چیف کمر جاوید باجبہ سے سعودی عرب اور امراتی وزرہ خانشاہ کی ملاقات کبھی بھی ڈیل نہیں کروں گا ووٹ کو عزت دو کی بات پر قائم ہوں نواز شریف آصف علی زرداری آف آیال تالپور کے جوڈیشن ریمان میں انیس ستمبر تک توسیر سندھ حکومت پی ٹی آئی کو دیوار سے نہ لگائے اعتصاب سب کا ہوگا فیصل بابڈا سندھ حکومت کا نو اور دس محرم الحرام کو عام تاتیل کا اعلان پاکستان اور ایف اے ٹی ایف کے درمیان مذاکرات آٹھ ستمبر سے شروع ہوں گے راجہ پرویز اشرف کا نام ای سی ایل سے نکال دے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ بزرگ خاتون سے بتتمیزی کرنے والا پنجاب پولس کا اہلکار قریبتار ہیٹ لائنز آپ نے جانی خبروں کے تفصیل سے عامل کریں گے اس پر ایک کے بعد مولیٹن میں خوشیاں مدید بولیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے وزیراعظم آفس نے ریکارڈ کی ادم فرامی پر پہلی مرتبہ وزارتوں کو ریڈ لیٹر جانی کر دیا اور ہدایت کی کہ اہل ہونے کے باوجود پرموشن نہ ملنے والے اب سہران کی تفصیل بھی فراہم کی جائے مزید جانیں گے اس رپورٹ میں وزیراعظم آفس نے ریکارڈ کی ادم فرامی پر پہلی مرتبہ وزارتوں کو ریڈ لیٹر جانی کر دیا اور ہدایت کی کہ اہل ہونے کے باوجود پرموشن نہ ملنے والے اب سہران کی تفصیل بھی فراہم کی جائے تفصیلات کے مطابق وزیراعظم آفس سے پہلی مرتبہ ستائیس وزارتوں کو ریڈ لیٹر جاری کر دیا گیا ہے وزارتوں کے سیکریٹریز کو ریکارڈ کی ادم فرامی پر لیٹر جاری کیا گیا وزیراعظم آفس نے وزارتوں سے خالی آسامیوں اور بھرتیوں سے مطالق تفصیلات طلب کی تھی جاری لیٹر میں تفصیلات کی فرامی کے لیے نو ستمبر کی آخری ڈیڈ لائن دے دی ہے وزیراعظم آفس کی جانب سے کہا گیا کہ ریڈ لیٹر وزارتوں کی کارکردگی ریپورٹ پر اثر ڈالے گا وزارت نے ہر سطح پر خالی آسامیوں سے مطالق ریپورٹ جمع کرائیں جبکہ اہل ہونے کے باوجود پروموشن نہ ملنے والے افسران کی تفصیل بھی فراہم کی جائے وزیراعظم آفس نے ہدایت کی کہ سرکاری ملازمین کے خلاف تین ماہ سے زیر التوار انزباتی کاروائیوں کی تفصیلات فراہم کی جائیں اس کے علاوہ وزارتوں کے پاس موجود مطروکہ شدہ گاڑیوں، مشینری اور دیگر سازو سامان کی تفصیلات بھی دی جائیں خیال رہے ریڈ لیٹر آخری وارننگ اور ناپسند دیدگی کی علامت سمجھا جاتا ہے کچھ بات کریں گے آرمی چیف جنرل کمر جعبید باجوا سے سعودی عرب اور امراتی وزراء خارچہ نے ملاقات کی جس میں باہمی تلچسپی اور خطے کی سلامتی سے مطالق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا دونوں معزز مہمانوں نے جنرل کمر جعبید باجوا کو سیکیورٹی معاملات پر پاکستان کے سفارتی اور اخلاقی حمایت کی یقین دہانی بھی کروائی مزید چوانتے ہیں اس رپورٹ میں پاک فوج کے شبہ تعلقات عامہ کے مطابق پاکستان کے دور پر آئے سعودی وزیر خارجہ آدل الجبیر اور امراتی وزیر خارجہ عبداللہ بن زیاد بن سلطان علنہان نے سپہ سلار کمر جعبید باجوا سے ملاقات کی جس میں پاکستان کے دونوں ممالک سے تعلقات بڑھانی سمیت امور پر بات چیت ہوئی آرمی چیف نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان کو متحدہ عرب امرات اور سعودی عرب سے برادرانہ تعلقات پر فخر ہے دونوں ممالک کے وزیر خارجہ نے خطے میں قیام عمد کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سرہا انہوں نے سیکیورٹی مسال پر پاکستان کی سفارتی اور اخلاقی حمایت کی یقین دہانی بھی کروائی سابق وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ کبھی بھی ڈیل نہیں کروں گا بلکہ قانونی جنگ لڑوں گا اور ووٹ کو عزت دو کی بات پر قائم ہوں سابق وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ کبھی بھی ڈیل نہیں کروں گا بلکہ قانونی جنگ لڑوں گا اور ووٹ کو عزت دو کی بات پر قائم ہوں سینٹرل جیل کوٹ لکپت میں صدر مسلم دیگنون شہباز شریف نے سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کی شہباز شریف کی 13 اگست کے بعد نواز شریف سے یہ پہلی ملاقات ہے ذرائع کے مطابق ملاقات میں ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اور ممکنہ ڈیل کی خبروں پر شہباز شریف اور نواز شریف میں مقالمہ بھی ہوا میڈیا رپورٹس کے مطابق سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ میں کبھی بھی ڈیل نہیں کروں گا قانونی جنگ لڑوں گا ووٹ کو عزتوں کی بات پر قائم ہوں موجودہ حکومت جلد اپنے انجام کو پہنچنے والی ہے جبکہ ہمیں این آر او کا تانہ دینے والے بہت جلد عوام سے این آر او مانگیں گے عوام عمران خان اور ان کی کابینہ کا احتساب کرے گی ملاقات میں نواز شریف نے کہا کہ مسئلہ کشمیر پر دنیا کو جاگ نہ ہوگا مقوضہ کشمیر میں بھارت ظلم کر رہا ہے دنیا آگے بڑھ کر اس مسئلے کو حل کروائے اس موقع پر نواز شریف نے شہباز شریف کو مولانا فرز الرحمان کے اسلام آباد کے لاکڈاؤن میں بھرپور شرکت کی بھی ہدایت کی ہے اسلام آباد کے احتساب عدالتیں میگا منی لانڈرنگ اور پاک لینڈ ریفرنسز میں آنصر زرداری فریال ٹالپور سمیں دیگر ملزمان کے جوڈیشل ریمان میں انیس ستمبر تک توسیح کر دی مزید چونیں گے اس رپورٹ میں اسلام آباد کے احتساب عدالتیں میگا منی لانڈرنگ اور پاک لینڈ ریفرنسز میں آنصر زرداری فریال ٹالپور سمیں دیگر ملزمان کے جوڈیشل ریمان میں انیس ستمبر تک توسیح کر دی احتساب عدالت کے ڈیوٹی جج راجہ جواد ابباس نے جالی اکیونٹ کیس کی سامات کی تہم متعلقہ جج کی رخصت کے باعث میگا منی لانڈرنگ اور پاک لینڈ ریفرنسز پر سمات بغیر کاروائی کے ملتبی کر دی گئی دوسری جانب آصف علی زرداری کو جیل میں اے سی کی سہولت نہ دینے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سمات ہوئی آصف زرداری نے کہا کہ عدالت حکم کے باوجود اے سی اور فریچ کی سہولت نہیں دی گئی احتساب عدالت نے آصف علی زرداری کو سہولت دینے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ادھر کمرہ عدالت سے نکلتے ہوئے آصف زرداری نے پولیس حلکار کو چھڑی سے پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا دیکھتے نہیں ہو میری بہن پیچھے ہے عدالت پیشی کے موقع پر آصف زرداری کے اسفابوٹو یوسف رزاک علانی سے میں دیگر پارٹی رانماؤں کے ساتھ ملاقات دی کرائی گئی وفاقی وزیر فیصل وافڈا کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت پی ٹی آئی کو دیوار سے نہ لگائے کوئی مخالفت کی سیاست نہ کرے احتساب سب کا ہوگا مزید چانتے ہیں سپورٹ میں وفاقی وزیر آبی وسائل فیصل وافڈا نے کہا کہ سندھ حکومت پی ٹی آئی کو دیوار سے نہ لگائے اور وہ روپے ملنے کے باوجود سندھ میں کام نہیں ہوا کوئی مخالفت یا سیاست کرتا ہے تو کرے احتساب سب کا ہوگا تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر آبی وسائل فیصل وافڈا نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ سندھ حکومت کو وفاق اور وفاق کو سندھ حکومت کی مدد کرنی چاہیے کراچی کو صاف کرنے کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا چاہیے فیصل وافڈا کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی واضح کہہ چکی ہے احتساب پر کوئی سمجھاتا نہیں ہوگا کوئی مخالفت یا سیاست کرتا ہے تو کرے احتساب سب کا ہوگا سوچنا چاہیے ایک دوسرے سے جھگڑے سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے وفاقی وزیر آبی وسائل نے کہا سندھ حکومت پی ٹی آئی کو دیوار سے نہ لگائے سب کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں مل کر کام کرنا ہوگا اور وہ روپے کے فنڈز ملے ہیں لیکن سندھ میں کام نہیں ہوا ان کا کہنا تھا کہ سیاسی مفاد سے بالاتر ہو کر کراچی کے مسائل حل کرنا ہوں گے کراچی میں عوام بترین زندگی گزار رہے ہیں کچھ علاقوں میں پانی آ رہا ہے کچھ علاقے محروم ہیں کہیں سے کچھرا اٹھایا جا رہا ہے کہیں گندگی کے ڈھیر ہیں فیصل وابڈا نے کہا کہ وفاقی سطح پر جو بھی ہو سکتا ہے کروں گا سندھ حکومت بھی تابع کریں اسلام آباد سے ایک باپ ساتھ آیا ہے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں اسکولوں سے مطالب بھی مسائل توجہ طلب ہیں سیورج کے مسائل بھی پوری حل کرنے کی ضرورت ہے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ نئے پاکستان میں سینئر اور جونئر کا کھیل ختم ہو گیا مل کر کام کرنا ہوگا سیاسی اختلافات اپنی جگہ کراچی کے مسائل مل کر حل کریں گے انہوں نے مزید کہا کہ کراچی میں سکول کی بہتری کے لیے بھی اقدامات کی ضرورت ہے کراچی کے مختلف علاقوں سے بارش کے پانی کی نکاسی ہو چکی ہے کچھ بات کریں گے محروم الحرام کے حوالے سے سندھ حکومت نے نو اور دس محروم الحرام کی مناسبت سے نو اور دس ستمبر بروز پیر منگل کو عام تاتیل کا اعلان کیا ہے جس کا بازابطہ نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے مزید احوال اس رپورٹ میں سندھ حکومت نے نو اور دس محروم الحرام کے مناسبت سے نو اور دس ستمبر بروز پیر منگل کو عام تاتیل کا اعلان کیا ہے جس کا بازابطہ نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے دوسری جانب امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے آٹھ سے دس محروم تک ڈبل سواری پر پابندی آئے کی گئی ہے خواتین بچے بزرک مازور افراد اور صحابی اس پابندی سے مستثنہ ہوں گے جبکہ سیکیورٹی کے لیے جلوسوں کی گزرگاہوں پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے چاہیں گے کچھ بات کریں گے پاکستان اور فائنینشل ایکشن ٹاکس فورس کے درمیان مذاکرات آٹھ ستمبر سے شروع ہوں گے پاکستان اب تک کیے گئے اقدامات کی تفصیلات پر ہم کرے گا مزید اس رپورٹ میں پاکستان اور فائنینشل ایکشن ٹاکس فورس کے درمیان مذاکرات آٹھ ستمبر سے شروع ہوں گے پاکستان اب تک کیے گئے اقدامات کی تفصیلات پر اہم کرے گا تفصیلات کے مطابق پاکستان اور ایف اے ٹی ایف کے درمیان مذاکرات کا دور آٹھ ستمبر سے بینککوک میں شروع ہوگا اور تیرہ ستمبر تک جاری رہے گا مذکورہ مذاکرات میں ایف اے ٹی ایف نے پاکستان سے ایکشن پلان پر عمل کا حتمی جواب طلب کیا ہے جس کا جواب دینے کے لئے پاکستانی ٹیم کی قیادت وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور ہمات اظہر کریں گے پتایا جا رہا ہے کہ وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور ہمات اظہر کی قیادت میں بینککوک جانے والی ٹیم میں ایف آئی اے اسٹیٹ بینک ایف بی آر اور دیگر نمائندگان شامل ہوں گے بینککوک میں ہونے والے ان مذاکرات کے نتیجے میں پاکستان کا نام گری لسٹ سے نکالنے سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ ایشین پیسیفک گروپ میں پاکستان کا نام توسیعی لسٹ میں شامل کرنے پر بات ہوگی ایشین پیسیفک گروپ کی توسیعی لسٹ سے نکلنے کے لئے پاکستان کو ایک سو پچیس سوالوں کے جوابات دینا ہوں گے جن میں سے دس سوالات مانی لانڈرنگ اور ٹیرر فائننسنگ کی روک تھام سے مطالق ہوں گے اجلاس میں ٹیرر فائننسنگ میں ملابس اناثر کو سزائیں دینے سے مطالق تفصیلات بھی مانگی گئی ہیں اور انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن کے نظام میں موجود خامیہ دور کرنے کے حوالے سے سوالوں کے جواب دینا ہوں گے یاد رہے کہ رمہ برس مائی میں پاکستانی واف چین میں ہونے والے ایف ای ٹی ایف اجلاس میں شریک ہوا تھا جہاں مانی لانڈرنگ اور ٹیرر فائننسنگ پر بریفنگ دی تھی پاکستان نے ایف اے ٹی ایف کی جانب سے دیئے گئے ستائیس نکاتی ایکشن پلان پر اپنا جواب جمع کر آیا تھا جس پر ایف اے ٹی ایف کے واف نے مانی لانڈرنگ کے حوالے سے کیے گئے اقدامات پر اتمنان کا اظہار کیا تھا اسلام آباد سے خبر چامل کریں گے آپ کو بتائیں اسلام آباد ہائی کوٹ نے رینٹل پاور ریفرنسز کے ملزم راجہ پرویز اشرف کا نام ای سی ایل سے نکالنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا مزید احوال اس رپورٹ میں اسلام آباد ہائی کوٹ نے رینٹل پاور ریفرنسز کے ملزم راجہ پرویز اشرف کا نام ای سی ایل سے نکالنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا اسلام آباد ہائی کوٹ کے چیف جسٹس اتھر منولا اور جسٹس محسن اختر کیانی نے سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف کا نام ای سی ال سے نکالنے کی درخواست پر سمات کی کیس کی سمات کے دوران وزارت داخلہ نے جواب داخل کر آیا کہ نیپ کے سفارش پر راجہ پرویز اشرف کا نام ای سی ال میں شامل کیا گیا نیپ کے مطابق انہیں بیرون ملک جانے کی اجازت ٹرائل کورٹ سے طلب کرنی چاہیے نیپ پروسیکیوٹر نے کہا کہ ہمارے پاس اس حق دار کی مثال موجود ہے جو پہلے پیش ہوتے رہے پھر بیرون ملک چلے گئے اب مفروض ہیں اس مرحلے پر راجہ پرویز اشرف کو کیسے بیرون ملک جانے کی اجازت دے سکتے ہیں تاہم عدالت اجازت دے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں راجہ پرویز اشرف کے وکیر فارو کیچ نائک نے کہا کہ عدالت زمانت دے کر راجہ پرویز اشرف کو بیرون ملک جانے کی اجازت دے میں ان کی زمانت دینے کو تیار ہوں کہ وہ واپس آ جائیں گے فاریکین کے دلائل مکمل ہو جانے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے رینٹل پاور ریفرنسز کے ملزم راجہ پرویز اشرف کا نام ای سی ایل سے نکالنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا لاہور سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں لاہور میں سینٹر پولیس آفیس کے باہر بزرگ خاتون سے بتتمیزی کرنے والے پولیس حلکار کو گرفتار کر کے نوکری سے موطل کر دیا گیا لاہور میں سینٹرل پولیس آفیس کے باہر بزرگ خاتون سے بتتمیزی کرنے والے پولیس حلکار کو گرفتار کر کے نوکری سے موطل کر دیا گیا سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پنجاب پولیس کا ایک حلکار آئی جی پنجاب کے پاس دادوسی کے لیے آنے والی ایک معمر خاتون سے بتتمیزی کر رہا ہے اس دوران مسکورہ پولیس حلکار کو خاتون پر چیٹھتے اور ان کی چھڑی اٹھا کر دنوں دیکھتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے مسکورہ واتھو کی ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے جس میں شہری پنجاب حکومت اور وہاں کی پولیس کو شدید تمقید کا نشانہ بنا رہے ہیں آئی جی پنجاب عارف نواز کے مطابق شہریوں سے بتسلوکی کو برداشت نہیں کیا جا سکتا بزرخ خاتون سے بتسلوکی کرنے والے اے ایس آئی آسف کا نام کرتے ہیں آئی جی آفیس کے مطابق اے ایس آئی آسف کا تعلق پنجاب کانسٹیبلیری سے ہے دوزشتہ دنوں پنجاب پولیس کے حیرانست میں جوٹرہ والا کے رہائشی صلاح و دین کی پولیس حیرانست میں حلاقت اور اس کا مبینہ پولیس تشدد کی تصابیر اور ویڈیو سامنے آنے کی وجہ سے پنجاب حکومت اور پولیس کو شدید تمقید کے سامنے ہیں کوئیٹا کے علاقے خیزی چوک کے خریب دھماکے میں پولیس اہلکار و سمیت متعدد افراد زخمی ہو گئے شہر کے مصروف علاقے خیزی چوک میں زوردار دھماکے کی آواز سنی گئی دھماکے کی اطلاع ملتے ہی امدادی ٹیم اور سیکیورٹی فورسز کے اہلکار جائے دھماکہ پر پہنچ گئے اور زخمیوں کو اسپتال ملتقل کر دیا ابتدائی اطلاعات کے مطابق دھماکے میں پولیس اہلکار و سمیت متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں تاہم فوری طور پر دھماکی کی نویت کا اندازہ نہیں ہو سکا پولیس کی مزید نفری کو بھی طلب کر لیا گیا ہے اور موقع سے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں واضح رہے کہ خیزی چوک پر یکے بعد دیگر دو دھماکے ہوئے جس میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے اس کے ساتھ ہی اوپی ٹی وی کے نیوز سٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہی مزید خابروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اوپی ٹی وی